ہلو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے سپیرو لینا کیا ہے سپیرو لینا کے ہیلتھ بینیفٹس کیا ہیں کیوں اسے دھرتی کا سوپر فوڈ کا جاتا ہے اسی کے ساتھ آپ یہ جانیں گے کہ سپیرو لینا کب اور کسی کھانا ہے کس کنڈیسن میں ایوویڈ کرنا ہے سپیرو لینا جل میں پائی جانے والی ونسپتی ہے یا تاجے پانی میں پائی جاتی ہے اسے ہری نیلی ایلگی نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی ایک ٹائپ کا شوال ہے دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھوہ ساڑھے تین سو سال اس لیے جیتا ہے کیونکہ وہ پانی کی اندر شوال کھاتا ہے پچھلے کئی سالوں سے کروڑوں لوگ سپیرو لینا کا سیون کر رہے ہیں سپیرو لینا کو ایک سرکسی فوڈ سپلیمنٹ مانا جاتا ہے اور ناسا نے اسے ون آف تا ہیلتی فوڈ ڈیکلیر کیا ہے اور سپیرو لینا کو دھرتی کا سوپر فوڈ بھی گا جاتا ہے جب انسٹرنایک انترکس میں جاتے ہیں تو انہیں کھانے کے لیے سپیرو لینا دیا جاتا ہے آرمی کے جوانوں کو بھی سپیرو لینا دیا جاتا ہے سپورٹس پرسن اور ایتھلیٹکس کو بھی سپیرو لینا ریکرمنٹ کیا جاتا ہے اور ایسا کیا ہوتا ہے سپیرو لینا میں اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں سپیرو لینا کے نیوٹرین سفیکٹ کے بارے میں جو کافی میتوپون ہے دوستو سپیرولینا میں انڈے سے 6 گناہ زیادہ پروٹین ہوتا ہے دودھ سے 14 گناہ زیادہ کیلشیم ہوتا ہے کے لے سے 4 گناہ زیادہ پروٹیشیم ہوتا ہے پالک سے 8 گناہ زیادہ آئیرن ہوتا ہے دہی سے 2 گناہ زیادہ پروٹین ہوتا ہے گازر سے ادھی کے روٹین سپیرولینا میں ہوتا ہے ایک کلوگرام سپیرولینا میں 1000 کلوگرام سبجی اور فلوں کے برابر پوشک تتو ہوتے ہیں سپیرو لینا میں برپور ماترہ میں ویٹامنز ہوتے ہیں سپیرو لینا میں فائٹو نیوٹرنز اور انٹی اکسیڈنٹ پروپرٹیز ہوتی ہے سپیرو لینا میں ویٹامنز ای ون ویٹامنز بی ون بی ٹو بی ٹری بی سکس اور ویٹامنز بی ایف بی ہوتا ہے دوستو ایک سوست وقت کو انیک پرکار کے پوسک تتو کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے الگ الگ آہار لینا ہوتا ہے لیکن پرکارتی نہیں ہمیں ایسے ویکلپ دی ہیں جسے ہمیں زیادہ تر پوسک تتو کا لاب ہوتا ہے سپیرو لینا ہی ایک ایسا ویکلپ ہے جسے ہمیں انیک پوسک تتو ملتے ہیں دوستو اب ہم سپیرو لینا کے ہیلتھ بینیفٹس کے بارے میں جانتے ہیں جس میں فرسٹ ہے کنٹرولز بلڈ پریشرز ریسرس میں بتا چلا ہے کہ سپیرو لینا کا نیمیت شیون کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد کرتا ہے سپیرو لینا ہمارے شریر کی روک پر تھی رو دکھ سکتی کو بڑھاتا ہے تھرڈ ہے ہیلپ ان ویٹ لوز سپیرو لینا وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے فورت ہے بوسٹ انرجی سپیرو لینا کھانے سے نیچورل ہی ہماری انرجی بڑھتی ہے اس سے ہمارا آلس دور ہوتا ہے اور ہم انرجیڈک فیل کرتے ہیں فیفت ہے ریڈیوز کولسٹرول سپیرو لینا ہمارے شریر میں بیڈ کولسٹرول کو ریموو کرنے میں مدد کرتا ہے سکست ہے بوسٹنگ میٹابولیجم سپیرو لینا کا ہمارے میٹابولیجم پر بہت بڑا فرق پڑتا ہے اس سے ہمیں زیادہ انرجی ملتی ہے اور جو ہم کھاتے ہیں وہ ایزلی ڈائجیسٹ ہوتا ہے سیمت ہے ہیلپس پریونٹ کینسر سپیرو لینا برپور ماترہ میں فائیکوسائنین ہوتا ہے جو کینسر کو بڑھنے سے روکتا ہے ایرث ہے ہیلپس ان اینیمیا اینیمیا مطلب سریر میں رکھت کی کمی ہونا جہدہ تر ہی ابزرگوں میں پائے جاتا ہے خون کی کمی کے کان کمزوری اور تھکان محسوس ہوتی ہے سپیرو لینا کے نیمیت چیون کرنے سے اینیمیا کم کیا جاتا ہے نائنث ہے لور سچانس آف سٹروک سپیرو لینا سے ہائی بلڈ پریشر کم ہوتا ہے کولسٹرول کم ہوتا ہے اس لیے اس سے سٹروک کے چانسز کم ہوتے ہیں ٹینث ہے فور سکن سکن گلو کرتی ہے ڈارک سرکل ہٹانے میں مدد ہوتی ہے سکن کی ایز بڑھاتا ہے جسے ہم ینگ دیکھتے ہیں سپیرو لینا کا اپیوگ سیمپو اور کنڈیشنر میں کیا جاتا ہے بال پتلے ہونا بال جھڑنا گنجاپن ڈینڈرف ان جیسے سمسیوں میں سپیرو لینا فائدے مند ہوتا ہے دوستو اب آپ جانئے سپیرو لینا کب اور کیشے کھانا ہے کس کنڈیشن میں سپیرو لینا سپیرو لینا ٹیبلیٹ فوم میں ہوتی ہے کیپسول فوم میں ہوتی ہے پاوڈر فوم میں ہوتی ہے اس کے ٹیبلیٹ اور کیپسول ڈاریکٹ پانی کے ساتھ انٹیک کر سکتے ہیں پاوڈر کو بوجن کے ساتھ لے سکتے ہیں سپیرو لینا کھانے کا صحیح سمیح ہے صبح اور شام رات کو آپ کو سپیرو لینا لینے سے اووئیڈ کرنا چاہیے اگر آپ رات میں لیتے ہو اس سے آپ انرجیڈک فیل کرتے ہو جس سے آپ کو سونے میں تکلیف ہو سکتی ہے دن میں ایک سے تین گرام سپیرو لینا کھانے کی سلا دی جاتی ہے مطلب آپ ایک گرام صبح اور ایک گرام شام کو لے سکتے ہو اگر آپ کے پاس ٹیبلیٹس ہیں تو ٹیبلیٹس پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ کتنے گرام کی ہے تو اس کے حساب سے آپ ایک سے تین گرام دن میں لے سکتے ہو کس کنڈیشن میں سپیرو لینا اووئیڈ کرنی چاہیے تو دوستو اگر آپ کو کوئی بیماری ہے یا کوئی دوائی لے رہے ہو تو اس ٹائم پر آپ ڈاکٹر سے پوچھئے تو آپ اسے لے سکتے ہو یا نہیں دوسری کنڈیشن ہے پریگننسی اور لیکٹیکٹنگ وومینس کو سپیرو لینا اووئیڈ کرنا چاہیے پریگننسی مطلب گروتی میلا لیکٹیکٹنگ مطلب بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس پیروڈ میں آپ کو سپیرو لینا اووئیڈ کرنا چاہیے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ بوکس میں لکھ کر جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کو جرور شیئر کریں دھنیواد